بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہر سرکاری ملازم کو سروس کے مختلف مواقع پر تنخواہ فکس کروانے کی ضرورت پڑتی ہے چند سالوں بعد پیسکیل روائز ہو جاتے ہیں پرموشن ہو جاتی ہے یا پھر اپگریڈیشن پر تنخواہ فکس کروانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سے دیگر اکینز بھی ہیں جو فکسیشن آپ پے کا تقاضہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہونے والی ہے خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو اکاؤنٹ سروس کا امتحان دینا چاہتے ہیں یہ ویڈیو عام لوگوں کے علم میں اضافہ اور خاص لوگوں کے نالج کو ریفریش کر دے گی سب سے پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن پر تنخواہ فکس یا ریفکس کی جاتی ہے پہلے ہے پی آن فرسٹ اپوائنٹمنٹ اس کے بعد ہے پر موشن، اپگریدیشن، روییان آف بیسک پیسکیل، ری اپوائنٹمنٹ موووو عور، سلیکشن گرید، موووو اپ تو نیکسٹ سکیل، ٹائم سکیل، کنٹریکٹ پاکٹو، ریگلرے پیسکل، کنٹریکٹو، ریگلرے پیسکیل، اپوائنٹمنٹ، دیموشن، انکریمنٹس اب کامنلی استعمال ہونے والی چند ترن جان لیتے ہیں اینوال انکریمنٹ موجودہ سکیل میں کمز کم چھ ماہ سروز پر سلانہ ترقی ہر سال یکم دسمبر سے ملتی ہے اس کے بعد ہے ایڈوانس انکریمنٹس آن اکوائرنگ ہائر ایڈوکیشنل کوالیفکیشن گورنمنٹ ایڈوانس انکریمنٹ وقتن فوقتن گرانٹ کرتی رہتی ہے اس کے بعد ہے پری مچور انکریمنٹ اگر پری موشن پر لور سے ہائر سکیل کی تنخواہ پر فائدہ ایک سلانہ ترقی کے برابر یا اس سے کم ہو تو ایک اضافی انکریمنٹ جمع کر کے تنخواہ فکس کی جاتی ہے جو پری مچور انکریمنٹ کہلاتی ہے اگر فائدہ پہلے ہی ایک انکریمنٹ سے زیادہ ہو تو پری مچور انکریمنٹ نہیں ملے گی ایک ترم نیکسٹ اباؤ سٹیج ہے ہر پی سکیل کے تین حصے ہوتے ہیں منیمم اور میکسیمم کے درمیان جتنی انکریمنٹ کا فاصلہ ہوتا ہے وہ اس سکیل کی سٹیجز کہلاتی ہیں ایٹ دا سٹیج نیکسٹ اباؤو سے مراد ہے لور سکیل سے ہائر سکیل میں پی فکس کرتے وقت دیکھیں گے کہ لور سکیل میں مجودہ تنخواہ کے حوالے سے ہائر سکیل میں اگلی سٹیج کیا ہے اب ہر موقع پر پی فکسشن کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں پہلی تقریری کی صورت میں تنخواہ مجوزہ پی سکیل کی ابتدائی سٹیج پر فکس ہوگی ہاں البتہ اگر تقریری کے ساتھ قانون کے مطابق اڈوانس انکریمنٹس بھی گرانٹ کی گئی ہیں تو اتنی انکریمنٹس ابتدائی سٹیج میں جمع کر کے تنخواہ مقرر کر دی جائے گی نمبر دو جب گورنمنٹ سرونٹ کی ترقی ہو جاتی ہے یا پوسٹ اپگریڈ ہو جاتی ہے تو اس کی تنخواہ ہائر سکیل میں ایر دا سٹیج نیکسٹ اباب فکس ہوگی آج کل پی سکیل دوہزار سترہ لاغو ہے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کا سکیل نمبر گیارہ ہے سکیل نمبر گیارہ بارہ ہزار پانس سو ستر رپے سے شروع ہو کے آٹھ سو اسی رپے کی انکریمنٹس کے ساتھ میکسیمم ہے اٹھتی ہزار نو سو ستر رپے اور بی پی ایس چودہ ہے انیشل پندرہ ایک سو اسی گیارہ سو ستر رپے سلانہ انکریمنٹ اور میکسیمم ہے پچاس ہزار دو سو اسی وہ ملازم سکیل نمبر گیارہ میں اکیس ہزار تین سو ستر رپے تنخواہ لے رہا ہے اس کی چھ جولائی دوہزار بیس سے سکیل نمبر چودہ میں پرموشن ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم پیسکیل نمبر گیارہ اور بی پی ایس چودہ کو متوازی سٹیج وائز لکھ لیتے ہیں بی پی ایس گیارہ کی ابتدائی سٹیج بارہ ہزار پانس سو ستر اور آخری سٹیج اٹھتی ہزار نو سو ستر رپے ہے اسی طرح بی پی ایس چودہ کی ابتدائی سٹیج پندرہ ہزار ایک سو اسی رپے اور آخری سٹیج پچاس ہزار دو سو اسی رپے ہے سکیل نمبر گیارہ میں اکیس ہزار تین سو ستر کا فگر دسویں سٹیج پر ہے بی پی ایس چودہ میں نیکس یعنی اگلی بڑی سٹیج بائیس ہزار دو سو رپے ہے جو چھٹے نمبر پر ہے اکیس ہزار تین سو ستر اور بائیس ہزار دو سو کا فرق آٹھ سو تیس رپے ہے جبکہ بی پی ایس چودہ کا ریٹ آف انکریمنٹ گیارہ سو ستر رپے ہے پرموشن پر کم از کم فائدہ ایک انکریمنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے لہٰذا بائیس ہزار دو سو میں ایک انکریمنٹ گیارہ سو ستر پری مچور کی صورت میں اضافہ کر کے اس کیس میں پرموشن پر تنخواہ چھ جولائی دو ہزار بیس سے تیس ہزار تین سو ستر رپے فکس کریں گے سلانہ انکریمنٹ کے لیے مطلقہ پی سکیل میں مجودہ سٹیج پر چھ ماہ سروس کی صورت میں اس سال یکم دسمبر سے سلانہ ترقی ملتی ہے اس کیس میں چھ جولائی سے تیس نومبر دو ہزار بیس تک چھ ماہ مکمل نہیں ہوتے لہٰذا اگلی سلانہ ترقی اب یکم دسمبر دو ہزار اکیس سے ملے گی یعنی اس کیس میں ڈیٹ آف نیکس انکریمنٹ ایک بارہ دو ہزار اکیس ہے نہ کہ ایک بارہ دو ہزار بیس سلانہ ترقی کے اس نقصان کی تلافی کے لیے قانون میں ایک شک رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ کسی سال دو جون سے تیس نومبر کے دوران پر موڈ ہوتا ہے تو وہ آپشن دے کر اپنی تنخواہ پچھلے پی سکیل میں سلانہ ترقی حاصل کر کے ری فکس کروا سکتا ہے یاد رہے ری فکسیشن میں ہر کیس میں فائدہ نہیں ملتا ہے قانون میں الفاظ ہیں کہ پریزمٹو بیسر یعنی فرضی طور پر یکم دسمبر سے سلانہ ترقی شامل کر کے تنخواہ اگر فیدہ مند ہو تو یکم دسمبر سے دوبارہ فکس کر دی جائے گی اس طرح انکریمنٹ کی شکل میں ہونے والا نقصان کبر ہو جائے گا اس کیس میں ہم تنخواہ یکم دسمبر دوہزار بیس سے ری فکس کر کے دیکھتے ہیں فرض کریں یہ انڈیویجیول پرموٹ نہ ہوتا تو اس کی تنخواہ بی پی ایس گیارہ میں سلانہ ترقی کے ساتھ یکم دسمبر دوہزار بیس کو بائیس ہزار دو سو پچاس رپے ہو جاتی بی پی ایس چودہ میں نیکسٹ اباو سٹیج تیس ہزار تین سو ستر رپے ہے بائیس ہزار دو سو پچاس اور تیس ہزار تین سو ستر کا فرق گیارہ سو بیس رپے ہے جو بی پی ایس میں سلانہ ترقی گیارہ سو ستر سے کم ہے لہٰذا ایک پری مچور انکریمنٹ کے ساتھ یکم دسمبر دوہزار بیس سے تنخواہ چوبیس ہزار پانچ سو چالیس رپے دوبارہ فکس کی جائے گی اس کیس میں ری فکسیشن اور پی فیدہ مند ہے لہٰذا آپشن ایکسرسائز کر کے یکم دسمبر دوہزار بیس سے تنخواہ ری فکس کروائی جا سکتی ہے فرض کر لیتے ہیں اگر پرموشن بی پی ایس گیارہ سے بی پی ایس سترہ میں ہوتی تو اس صورت تنخواہ بی پی ایس سترہ کی اپتدائی سٹیج پر فکس ہوتی جو تیس ہزار تین سو ستر رپے ہے بی پی ایس سترہ تیس ہزار تین سو ستر رپے انیشل سٹیج تیس ہزار رپے سلانہ ترقی چھتر ہزار تین سو ستر رپے میکسیمم آف دا سکیل اکیس ہزار تین سو ستر اور تیس ہزار تین سو ستر کا فرق نو ہزار رپے ہے اس طرح نہ پریمچور انکریمنٹ اور نہ ہی فکسیشن فیدہ مند ہوتی نمبر تین فکسیشن آف پی آن ری اپوائنٹمنٹ اگر کوئی سرکاری ملازم لور پوسٹ سے ہائر پوسٹ کے لیے محکمانہ وساطت سے یعنی تھرو پراپر چینل اپلائی کرتا ہے اور اس کی سیلیکشن ہو جاتی ہے ہائر پوسٹ جائن کرنے پر اس کی سابقہ پر پروٹیکٹ ہو جائے گی اور اس کی تنخواہ نیکسٹ اباؤو سٹیج بمی پریمچور انکریمنٹ اگر قانون کے مطابق بنتی ہو فکس کی جائے گی جیسے پرموشن پر تنخواہ فکس ہوتی ہے نمبر چار موو اوور اور سیلیکشن گریڈ موو اوور اور سیلیکشن گریڈ یکم دسمبر دوہزہ ایک سے ختم کر دیئے گئے تھے البتہ پچھلے کیسز اگر ہیں تو ان میں تنخواہ فکس کی جائے گی موو اوور پر تنخواہ محض نیکسٹ اباؤو سٹیج پر اور سیلیکشن گریڈ کی صورت میں نیکسٹ اباؤ سٹیج پلس پریمچور انکریمنٹ اگر فائدہ ایک ترقی کے برابر یا کم ہو کے ساتھ فکس کی جائے گی نمبر پانچ پی فکسیشن آن پرموشن ان دا سیم پی سکیل اگر ایسی صورتحال ہو تو دو انکریمنٹس تنخواہ میں شامل کر دی جائیں گی ایک نیکسٹ اباؤو اور دوسری پریمچور انکریمنٹ کی صورت میں نمبر سکس فکسیشن آن پی آن رویان آن پی سکیل موجودہ پی سکیل جولائی دوہزار سترہ سے لاغو ہیں سابقہ دوہزار سولہ والے پی سکیل تھے ہم بی پی ایس سولہ سے مثال لیتے ہیں بی پی ایس سولہ دوہزار سولہ میں سکیل پندرہ ہزار آٹھ سو ایسی رپے منیمم بارہ سو ایسی رپے انکریمنٹ اور چرونجہ ہزار دو سو ایسی رپے میکسیمم آہدہ سکیل اور 2017 سے بی پی ایس 16 ہے 18910 انکرمنٹ 1520 رپے میکسیمم ہے 64510 رپے تیچھے 2016 کو ایک امپلائی بی پی ایس 16 میں 9 سٹیج پر 27400 رپے تنخواہ لے رہا تھا یکم جلائی 2017 سے اس کی تنخواہ 2017 والے پی سکیلز میں 9 سٹیج پر 32590 رپے فکس ہوگی پی سکیلز روائز ہونے پر تنخواہ عام طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیسل پر فکس ہوتی ہے یعنی پرانے سکیلز میں تنخواہ جس سٹیج پر ہو اسی سٹیج پر نئے پی سکیلز میں تنخواہ مقرر کرتی جاتی ہے سابقہ سالوں میں کچھ مواقع پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ تنخواہ میں کم کم فائدہ یا پرسنٹیج کی شرط رکھ دی جاتی تھی جس میں رننگ بیسک پی پلس مہنگائی علاؤنس پلس کچھ خاص رقم مثلاً پانسو ساتسو بغیرہ یا پی پلس مہنگائی علاؤنس پلس دس یا پندرہ فیصد اضافہ کی شرط لگا دی جاتی تھی یہ مجموعہ اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ والی سٹیج سے بڑھ جاتا ہے تو نیکس سٹیج پر تنخواہ فکس ہوگی ادروائز پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے حساب سے تنخواہ فکس کی جائے گی نمبر سکس جس طرح سکیل نمبر ایک تا سکیل نمبر چار کے ملازمین کو نیکس سکیل دے دیا گیا تھا یا ٹائم سکیل آف پے کی صورت میں اگلا پی سکیل دے دیا جاتا ہے ان صورتوں میں تنخواہ نیکسٹ اباؤو سٹیج پر فکس ہوگی اور پریمچور انکریمنٹ نہیں ملے گی نمبر ساتھ کنٹریکٹ ٹو ریگولر اپوائنٹمنٹس کنٹریکٹ ملازمین جو بی پی ایس پر بھرتی ہوتے ہیں جب اسی پی سکیل میں ریگولر اپوائنٹ ہوں گے تو ان کی تنخواہ پی سکیل کی انیشل سٹیج پر فکس کی جاتی ہے البتہ کنٹریکٹ پیریڈ کے دوران جو سلانہ انکریمنٹس انہوں نے حاصل کر رکھی ہوتی ہیں وہ پی پی یعنی پرسنل پے بنا کر تنخواہ کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں مستقبل میں جیسے جیسے سلانہ ترقی کے بعد تنخواہ بڑھے گی پی پی اسی حساب سے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی اس پر تفصیل سے میری ویڈیو ہے فکسیشن آف پے آن ریگولر اپوائنٹمنٹ ای ایس سی ٹو پی ایس ٹی مناسب سمجھیں تو دیکھ لیں کنٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پر پے پروٹیکٹ ہوتی ہے لہٰذا فکسیشن پر ہونے والی تنخواہ میں کمی کو پرسنل پے کی صورت میں پورا کر دیا جاتا ہے نمبر آٹھ فکسیشن آف پے آن ڈی موشن ابلیگ ریورشن اور ایبلیشن آف پوسٹ چینج آف کیڈر ایڈ سٹرہ ٹرانسور ٹو لور پے سکیل ترقی کی ضد تنظری ہے اگر کسی ایمپلائی کا پے سکیل سزا کے طور پر کم کر دیا جائے تو اس کی تنخواہ لور سکیل کی نیکسٹ بلو سٹیج پر فکس ہوگی مثلا بی پی ایس سکس کا ایک ایمپلائی سولہ ہزار دو سو بیس رپے تنخواہ لے رہا تھا اسے سزا کے طور پر پے سکیل نمبر پانچ دے دیا گیا اس کی تنخواہ پے سکیل نمبر پانچ میں پندرہ ہزار ساتھ سو ساٹھ رپے فکس کی جائے گی اسی کو ہم دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ اس ایمپلائی کا سکیل سزا کے طور پر نہیں بلکہ چینج آف کیڈر یا پوس ختم ہونے کی وجہ سے کم ہوا ہے تو اس کی تنخواہ تو اسی طرح ہی نیکسٹ بلو سٹیج پر فکس ہوگی مگر سولہ ہزار دو سو بیس اور پندرہ ہزار ساتھ سو ساٹھ کا فرق چار سو ساٹھ رپے پرسنل پے کے طور پر دے کر پے پروٹیکشن کا فیدہ یقینی بنایا جائے گا جبکہ پہلی صورت میں پے پروٹیکٹ نہیں ہوگی اگر پرموشن پر پے سیم سکیل میں فکس ہوتی ہے اور پرموٹ ہونے والا ایمپلائی پہلے ہی پے سکیل کے میکسیمم پر ہے تو وہ نیکسٹ اباؤو اور پریمچور انکریمنٹ پرسنل پے کی صورت میں حاصل کرے گا انکریمنٹس بیانڈ میکسیمم آف پے سکیل پہلی مرتبہ یکم دسمبر دوہدار پانچ سے ملنا شروع ہوئی تھی لہٰذا یکم جلائی دوہدار پانچ کے بعد والے قیسوں میں میکسیمم سٹیج پر تنخواہ لینے والوں کی پرموشن کی صورت میں دو انکریمنٹس پرسنل پے کی شکل میں ملیں گی میں میتھڈ آف فکسیشن آف پے سمجھانے میں کہاں تک کامیاب رہا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے اگاہ فرمائیں میری اصلاح کے لیے بھی اپنی تجاویز اور مشاورت سے مستثیت فرمائیں ممنون رہوں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ